دنیا بھر کے لوگ سکھ سمپتی دولت ایش و آرام اور خوشی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہیں برٹین کے راجشاہی پریوار کے صدس اور مہارانی ایلیجابیت کے پوتے پرنس ہیری اور ان کی پتنی میگن نے راجشاہی سکھ اور دولت چھوڑ خود سے آدمیربر بننے کا فیصلہ کر دنیا کو چوکا دیا ہے ڈیوک آف ڈچیز آف سسیکس نے بدوار کو بیان جاری کر کہا کہ یہ فیصلہ کئی مہینوں کے منتھن اور آپ سے وچار ومرش کے بات کیا ہے اسی کے ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا ہے اب وہ شاہی پریوار کے ورسٹ صدس بھی نہیں رہیں گی دونوں مل کر کام کریں گے خود کو آرثک روپ سے سکشم اور مجبوط بنائیں گی دونوں نے انیس مائی دو ہزار اٹھارہ کو شادی کی تھی بریٹش میڈیا کی ایک ریپورٹ کے انوسار دونوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے لیے شاہی پریوار سے چٹچہ تک نہیں کی یہی کارن ہے شاہی پریوار اس فیصلے سے سکتے میں ہے پرنس ہری اور میگن نے پچھلے سال کناڈا میں چھٹیاں منانے کے دوران ساروزنک جیون سے الگ ہونے اور پرنس نے اپنے بھائی سے من مٹاو کی بات کہی تھی یوکے کے ساتھ اتری امریکہ میں سمیں بتانے کے فیصلے پر بھی قیاس باجی شروع ہو گئی ہے میگن امریکی ہیں اور اپنی ماں کے بہت قریب ہیں جو اس وقت کیلیفونیا میں رہتی ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے دونوں کناڈا میں رہ سکتے ہیں کیونکہ دونوں بیٹے آرچی کے ساتھ کچھ دن پہلے کناڈا میں چھے ہفتے کی چھٹیاں بٹا کر لوٹے ہیں کناڈا سے لوٹنے کے بعد دونوں برٹن اس دن کناڈا کے اچھائک پہنچے تھے وہاں ہوئی اپنی مہمان باجی کے لیے انہوں نے افسروں کو دھنیباد دیا تھا بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنا سمیں برٹن اور اتری امریکہ میں گجاریں گے حالانکہ اس دوران میں مہرانی اور انہیں سنستھاؤں کے پرتی ویسا ہی سمبان رکھیں گے اور سمرتن دیں گے جیسا پہلے دے رہتے پرنس ہیری اور میگن نے کہا کہ ان کے اس فیصلے سے اپنے آٹھ مہینے کے بیٹے آرکی کو پالنے میں مدد ملے گی اس کے لارن پالن میں ادھک سمیں دیا جا سکے گا دونوں نے کہا ہے اس فیصلے سے ہمیں ایسا ستھان بھی ملے گا جس سے ہم جیون کے نئے ادھائے پر فوکس کریں گے اور نئی چیریٹیبل سنستھا کو لانچ کریں گے باکنگم پیلس نے بیان جاری کر کہا دیوک آف ڈچیز آف سسیک سے بات چل رہی ہے ابھی سب کچھ پراتمک چرن میں ہے ہم ان کی اکشاؤں اور بھامنا کو سمجھتے ہیں جس کے کارن وکست الگ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ پینچیدہ ہے اور اس پر کام کرنے میں ابھی سمیں لگے گا حالانکہ پرنس ہری کے پاس کچھ نجی دھن راشی ہے جو ان کے لئے ان کی دیونگت ماں ڈائینہ چھوڑ گئی تھی لیکن انہیں اپنے جیون یاپن کے لئے اپنے پیتا پرنس چارلس اور ساتھی سرکاری کوش سے ساہیتہ ملتی ہے موجودہ بھومی کا میں شاہی دمپتی پر کسی طرح سے دھن کمانے پر پرتیبند ہے لیکن شاہی بھومی کا چھوڑنے کے بعد وہ پون کالک نوکری کر سکیں گے لیکن بعد میں بھی ویدیش دوروں کے دوران ان کی یاترہ کا خرچ سوات کوش اور میجوان دیش دورہ اٹھایا جائے گا لیکن شاہی ماملوں کے تحاسکار پروفیسر کیٹ ویلیمز کا کہنا ہے ہیری اور میگن کے لئے سامن جندگی جینا مشکل ہوگا کیونکہ اس قدم کے بعد میڈیا کے نجریں ان پر اور گہری ہو جائیں گی